اور میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ردر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا سبحان ہاں میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا اور میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی یہ بچیاں غور سے سنیں سارے سنوں پر یہ خاص طور سے سنیں آپ نے کہا اللہ کو بتائے کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آئے گی جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی نوکرانی جیسا سلوک کریں گی تو قیامت کے نکارے پر چھوٹ پڑھ کے رہے گی یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے اور جب اسلام مٹ جائے گا حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لئے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا کیا مٹ آ جائے گی میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس اس کا قبیلہ ہوگا مراد آگے سب کاسٹ ہوگی قرن اویس بن عامر اسے دعا کروانا وہ کالے رنگ کا ہوگا چھوٹے قط کا ہوگا اور اس سے دعا کروانا دعا تو بھی کروانا علی تو بھی کروانا علی اور عمر اویس ان کے لئے دعا کریں ان پوچھا کیوں کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لٹاتا اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی امت کو پیغام دینا تھا کہ ماں زلیل ہو رہی ہیں آج اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لئے نماز دوڑ دیتا آپ کو آٹھ عورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیت ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں آپ کے والد کی باندھی تو گھر میں تشریف فرما تھے ام ایمن بیٹھیں تھی حضرت عائشہ تو ام ایمن کہلے گی یا رسول اللہ پانی تو پلا دیں تو اللہ کا نبی اگدم اٹھے تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی ام ایمن اللہ کا رسول کو کہتی پانی پلا کہا تو اور کیوں نہ کہوں میرا بیٹا ہے میں نے دودھ پلایا تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے اس کا میں نے دودھ پیا ہے آپ اٹھے گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ام ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندھی تھی چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا تو بجائے اس کے کہ برا منہ تھے آپ خادم بن کے دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے حضرت حلیمہ سادیہ تشریف لائیں آپ نے اپنی چادر بشا کر اس کے اوپر بٹھایا حضرت عمر کا دور خلافت آیا وہ ہر سال حج کرتے تھے اب بھائی کوئی اویس ہے وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا تین چار سال گزر گیا تو کہلنے کے سارے حجی کٹھے ہو جاؤ بھائی سارے حجی کٹھے ہو گئے آپ نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ سارے کھڑے ہو گئے پھر آپ نے کہا یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو چند ہزار کھڑے رہے باقی بیٹھ گئے پھر آپ نے کہا مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو پندرہ بیس آدمی اس میں سے نکلے پھر آپ نے کہا مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے قرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو صرف ایک آدمی بچا تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو کا جی عویس کو جانتے ہو کہا جی میرے بھائی کا بیٹا ہے تو وہ تو تھوڑا سا ایسی ہے دیوانہ سا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تو حضرت عویس رونے لگے کہا وہ نہیں تو دیوانہ ہے کدھر ہے کہا جی عرفات گیا ہے اونٹ شرانے تو حضرت عویس نے علی کو ساتھ لیا اور دور لگا دی عرفات کی وہاں گئے تو حضرت عویس ایک جھاڑی کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے یہ دونوں حضرت آکے بیٹھ گئے انہوں نے محسوس کیا دو بندے آگئے نماز مختصر کر دی حضرت عویس نے پوچھا کونوں میرے بھائی کہا جی مزدور ہوں تمہارا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا اے رہے بھائی وہ تو سب ہی اللہ کے بندے ہیں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے کہا تم کم پوچھ رو انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ عمر و علی کیوں بھائی تسی کونوں انٹرویو کرنا لے تو مولا علی نے کہا یہ ہیں عمر بن خطاب امیر المومنین اور میں ہوں علی بن نبی طالب پھر وہ ہل گئے کہنے گی میں معافی چاہتا ہوں میں پہلی دفعہ ہوں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو حضرت عمر نے فرمایا تم عویس بن عمر ہو کچھ کہا اچھا ہاتھ اٹھو ہمارے لئے دعا کرو وہ کہنے گے آپ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کے لئے دعا کروں گا میں میری کیا اوقات ہے کہا ہاں ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا عمر علی علی جنت میں تیرہ گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اس کے بعد کسی کی دعا کی ضرورت ہے عمر میں نے جنت میں محل دیکھا میں نے پوچھا کس کا ہے مجھے کہا گیا قریشی کا ہے میں سمجھا میرا ہے جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے ان کو عویس کی دعا کی ضرورت ہے میدان عارفات میں سوالاق صحابہ کے ساتھ آپ اونٹ پہ تشریف فمایا ہیں اونٹنی پر تو آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے ہمیں 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 پیغام دینا تھا آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا سبحان اللہ امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا ایک اور عالم بتاتا ہوں عبد الرحمن بن عبی لیلہ ان میں علمی کھٹ بڑھ تھی بہت زیادہ آپس میں بنتی نہیں تھی تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالور آ جائیں ان کی ماں کہتی نومان یہ مسئلہ ہے جاکہ عبد الرحمن سے پوچھ گیا زندگی میں ایک دفعہ نے کہا ماں جی میں اس کلو وڈا علمہ میرے کلو پشلو کہ اچھا ماں جی اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستک دیکھ کے بھائی مجھے میری اممہ نے بھیجا ہے آپ اس پہ فتوہ حالانکہ ان کی اپنی رہا اس کے خلاف ہوتی تھی لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا روزانہ کھٹ بٹ ہوتی تھی علمی ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے اپنے اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے نہیں میری ماں نے مجھے کہا تو آپ سب نوجوان ہو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو آہ نہ لو دعا لو مجھے یاد آیا میرے والد رحمت اللہ علیہ کہ ایک دفعہ مجھے خط آیا کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تمہارا خط آتا ہے کہ پیسے بھیج دو کبھی آگے پیچھے بھی بتا دیا کرو زندائیں کا مردائیں تو تعلق ہی نہیں تھا پیسے ہیں تک تھا ابھی پیسے گھل دے اب تو خط کی ضرورت نہیں ہے فون پہ ہو جاتا ہے اس وقت یہ خط ہوتے تھے تو میرے والد نے گلے کا خط لکھا مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا میرے اوپر جوں بھی نہیں رہی کہ ہم نے والدین کی عذبت کو پڑھے نہیں ہے وہ تو در مصطفیٰ سے یہ چیز ملتی ہے محمد مصطفیٰ کے در سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے رقم بھیجنے کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ یا براہ راست بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں بزریہ جیس کیش بھیجنے کی سہولت بھی موجود ہے موسیقی